اسلام علیکم ایواز آج ہم بنائیں گے آلو پالک تو ہمیں بتاتی ہوں میں آلو پالک پکانے کے لیے کیا کیا چیزیں ہمیں چاہیے ہیں بسم اللہ رب مالی رحیم پالک میں نے لیئی تھی ڈھائی کلو دو کلو تقریب بڑھا گیا صاف کر کے کٹ کر لیے میں نے واش کر لیے اچھی طرح سے اس کو دو عدد پیاس ایک کلو آلو پیل آف کر کے میں نے کٹ کر لیے ہیں اور اس کے لیے مرچیں دو ٹیبل سپون پان ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون حلدی اور مرچیں پانچے مرچیں لے لیے سبز مرچیں کٹ کر لیے تو یہ میں لیے دار چینی کے تھری پیس لیے اور پانچ لونگ لیے مکس مسالہ یعنی کہ کالی مرچ زیرا اور چھوٹی لائچی اس کو میں نے کرش کر لیے مکس مسالے کو سوکہ دنیا یہ میں نے کرش کر لیے تھوڑا سا تقریباً یہ ڈیرھ سپون تھا پالو کو ہم بوائل کرتے ہیں پالو کو ہم بوائل کریں گے ایک دیکھشی میں پالو میں ہم پانی ڈالیں گے اندازے سے کتنا چاہیے ہمیں اتنے پانی میں انشاءاللہ بالک بوائل ہو جائے گی امید ہے اسے ہم ڈالیں گے تین پیس جو دار چینی کے اور یہ ٹی لونگ اس کو ہم بوائل کر لیں گے سٹوگ کو ہم آن کرتے ہیں سٹوگ کو ہم نے آن کر دیا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ پانچ منٹ بعد بوائل ہو جاتی ہے پالک تو پھر ملتے ہیں پالک ہماری بوائل ہو گئے ہیں اب میں پوائلک کو چھان کے اور پیاس کو براؤن کر کے آئل میں پھر آپ سے ملتی ہوں پیاس ہم نے آئل میں دار کے براؤن کر دی ہیں یہ پروسیس اس لئے نہیں آپ کو بتایا کہ میرے پاس موبائل ہے زیادہ نبی ہو جانی تھی ویڈیو سو یہ میں ٹماتر اور لیسن کا پیسٹ جو ہے نا بتانا آپ کو بھول گی تھی اس کے بعد براؤن کرنے کے بعد یہ چیزیں میں نے ڈال لی ہوں ٹماتر لیسنگر کا پیسٹ پالک کو میں نے بوائل ساکتے گرینڈ کر لیا ہے دیکھیں میرے بچ کتنی سپالک رہی ہے دیکھیں میرے بچ کتنی سپالک رہی ہے اب یہ ساری مسائلہ اس میں جائیں گے تھوڑا ایسا پانے لگاتے ہیں تاکہ مسائلہ کچھ ہی طرح موں گے مسائلہ ہمارا پیار ہو گیا ہے مسائلہ ہمارا پیار ہو گیا ہے مسائلہ ہمارا پیار ہو گیا ہے اب اس میں پارک ڈالیں گے مسائلہ کچھ پڑھے سارا آلویں مسائلہ دیں گے آلو بانی میں پاہل کر رکھے والے بانی میں پانی میں کامتے ہیں پھارے کر آلیو کو تھوڑا سا ہم بھونتے ہیں پیورس پیش دنیا بھی ڈال دیں گے مسالہ اب نہیں ڈالیں گے کافی بھون گئی ہے یہ ماشاءاللہ پیورس ایک گلاس پانی ڈال کے تو ہم دام دے دیں گے تاکہ یہ آلو ملتے ہیں پانچ منٹ بار پیورس آلو پال کا ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم اس میں مسالہ ڈالیں گے سرب کریں گے سابر سرخ مرچ کا ترکہ لگائیں گے اب تھوڑا سائل لیں گے اب ترکہ لگائیں گے اوپر سے گانش کریں گے اس کو سابر مرچ کا سب رسی ایک بھی سرخ مرچ کا سوڑا 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 موسیدہ 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 میرے سپی کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دوستوں میں سبسکرائب کیجئے گا پہلا ایٹان کو بھی دبانا تاکہ میری ہر نئی میڈیو آنے والی آپ کو ملکی رہے اللہ حافظ